اب تو حال یہ ہے توتلی توتلی زبان سے اگر بچہ گانے گاتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے توتلی زبان سے ہیروں کے نام لیتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے اے میری بہن تیرا بیٹا ناچنے کے لیے زمین پر نہیں آیا تیرا بیٹا گانے کے لیے زمین پر نہیں آیا اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم مت بناو اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم قدامت بناو اپنی اولاد کو اپنے لیے باقیاتِ سولحات میں سے بناؤ جنت میں جانے کا ذریعہ بناو اے خاتون جنت کی کنیزو اگر بچے گانا گنگناتے ہیں بڑوں سے سنکر گنگناتے ہیں کسی سے سنکر گنگناتے ہیں بچوں پر گھر کے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے پہلی بات یہ ارز کروں ماں باپ بچوں کے سامنے کبھی لڑائی نہ کریں اس لیے کہ بچے احساس کم تری کا شکار ہوتے ہیں بچوں کے سامنے ماں باپ کا لڑنا زہر قاتل ہے میاں بیوی میں لڑائی ہوتی بھی ہے پھر محبت بھی ہوتی ہے پھر اتحاد بھی ہوتا ہے لیکن بچے وہ لڑائی دیکھ کر اندر ہی اندر کچھ سوچتے ہیں ان کے اندر بھی لڑائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں دیکھیں وہ ماں باپ جو کبھی ماں گھر کے اندر لڑائی نہیں کرتے ان کے بچے بھی جھگڑوں سے پریز کرتے ہیں سب کچھ انسان اپنے ماں باپ سے لیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو اپنی سوچ کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا خاتون جنب کی کنیزو اللہ اکبر اپنے شوہر سے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو چلا کر کے بات نہ کیا کرو اماں چلا چلا کے بات کرے گی تو اولاد بھی چلا چلا کر کے بات کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزو جب بچوں کو سلاو تو بچوں کو کہانیاں بہت پسند ہوتی ہیں بچے واقعات سننا پسند کرتے ہیں تو آپ جو ہے انگریزوں کی کہانی راجاؤں کی کہانی رانیوں کی کہانی یہ کہانیاں نہ سناو علیف لیلہ کی کہانی یہ کہانیاں نہ سناو اگر تمہیں کوئی قصہ ہی سنانا ہے سیدہ فاطمت الزہرہ کا قصہ سناو اممہ آئیشہ کا قصہ سناو امام حسن کا قصہ سناو صحابہ کے قصے سناو مولا حسین کے قصے سناو یہ اتنے دلچسپ ہے بچوں کو بچپنے کے اندر ہی یہ ساری چیزیں ان کے دل و دماغ کے اندر لا شعوری طور پر گھشتی چلی جاتی ہے بچے اس کورے کاغس کا نام ہے آپ جو لکھ دوگے ہمیشہ لکھا رہے گا بچے اس صاحب دل ہستی کا نام ہے آپ نے جو ڈال دیا وہ ہمیشہ ڈالا رہے گا اس لیے کہ برطن میں پہلی مرتبہ جو ڈالا جائے اسے پھر جو ہے وہ آپ بدل نہیں سکتے اور جو برطن ایک مرتبہ بھر جاتا ہے اسے دوبارہ بھرا نہیں جا سکتا اے خاتون جنت کی کنیزو اپنے بچوں کو اخجہات کی داستان سناو صحابہ کا وہ اسلام کے لیے مرنا جانے قربان کرنا وہ قربانیاں دینا وہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ فدا ہونا حضور کے پسینے کو اپنے چہرے پہ ملنا حضور کے وضوع کے قطرات کو اپنے سینے پہ لگانا حضور کے موہ مبارک کو دھو کر کے پینا حضور کی نالین کو اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹنا مولا حسین کا اپنے گھر کا بچہ بچہ میدان کربلا میں قربان کر دینا اپنے بچوں کو اتنا پلا دو اس لیے کہ ماں سے سن کر کے بچہ کبھی شک نہیں کرتا مولویک سے سن کر کے شک کر سکتا ہے پیر سے سن کر کے شک کر سکتا ہے استاذ سے سن کر کے شک کر سکتا ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ وہ ہے ماں اور بیٹی کا رشتہ وہ ہے ماں جو کہتی ہے وہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے ماں سے سن کر بچہ کبھی دلیل نہیں مانتا کیونکہ وہ ماں سے اس وقت تو سنتا ہے جن دنوں اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے سب سے بڑی دلیل اس کی ماں ہوا کرتی ہے اس کے لئے سب سے بڑا ثبوت اس کے لئے اس کی ماں ہوا کرتی ہے دیکھ لو جن گھروں کے اندر ماں نے گوث العظم دستگیر کی محبت بچپن میں پیدا ہم گوث پاک کے اُشاق کسی کی تقریر سن کر نہیں ہوئے ہمارے گھروں کا ماحول ہمیں اہلِ بیت کی محبت کسی کی تقریر سن کر نہیں ملی ہمارے گھروں کا ماحول یہ بڑی ضرور ہے بعد میں لیکن بنیادی طور پر پہلے گھر سے ملی ہے اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کرو کہ یہ الہاد اور بے دینی کی گندگی تمہاری اولاد کو کبھی اُچک نہ سکے اور پہلے ہی دن اپنی اولاد کے دل میں محبت رسول پیدا کرو عشق مصطفیٰ پیدا کرو آپ کہتی ہیں میری بچی کسی کے ساتھ لگ گئی میرا بیٹا کسی کے ساتھ لگ گیا میں کہتا ہوں دل خالی کیوں رکھا ماں تُو نے کہ کسی کی محبت گھسے تجھے تو دل اتنا پور کر دینا تھا کہ وہاں کسی مچھر کا پیر بھی داخل نہ ہو سکے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ اور وہ دور تھا ماباپ اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ کیسے سکھاتے تھے عشق رسول کیسے سکھاتے تھے ایک مرتبہ جنگ اہد کے موقع پر یہ بڑی سخت ترین جنگ تھی اہد کی دولے بارات چھوڑ کر گئے پہلی رات کا دولہ دلن چھوڑ کر کے گیا بڑی عجیب و گریب بڑی دردناک اس جنگ کے حالات ہیں آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے حضرت بلال کو بھیجا بلال جا اور جا کر کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر کہ حضور سونے والوں کو بلاتے ہیں عبادت کرنے والوں کو سب کو بلاتے ہیں چلو جان قربان کریں ایک چار پانس سال کا بچہ ماں کے قریب سو رات جیسے اعلان کی حضرت بلال حبشی کی آواز آئی اس کی ماں اٹھ کے رونے لگی وہ کیوں رو رہی تھی آج کی عورتیں زیور کے لیے روتی ہے کپڑوں کے لیے روتی ہے پارکوں میں نہ لے جانے والوں پر لے جانے کے لیے روتی ہے وہ بیوہ عورت اس لیے رو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام مجاہدین مانگ رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی مجاہد ہے نہیں تاکہ وہ حضور کو پیش کر سکے روتے روتے اس کی ہچکیاں بندی ننے سے بچے کی آنکھ کھلی ننے سے بچے نے ماں سے کہا ماں تو کیوں رو رہی ہے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے ماں نے کہا بیٹا تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا سو جا بیٹے نے کہا امی کیا تمہیں میرے اببو کی یاد آئی اس لیے تم رو رہی ہو ماں نے کہا نہیں بیٹے میرا درد یہ نہیں ہے تو اس درد کو سمجھنے کی صلحیت نہیں رکھتا تجھے سونا ہوگا ننے سے بچے نے ماحول دیکھے مدینہ منورہ کا ننے سے بچے نے ماں سے کہا ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو راتوں کو روئے تیرا بچہ سو جائے یہ نہیں ہو سکتا ماں تمہیں بتانا ہوگا تم کیوں رو رہی ہو ننے سے بچے کو ماں نے کہا بیٹا ابھی حضور کا منادی بلال یہاں سے گزرا انہوں نے اعلان کیا حضور مجاہدین مانگتے ہیں آقاہِ قریب نے مجاہدین کو طلب کیا ہے چلو اہت کے میدان میں جانے قربان کرنا ہے بیٹا کوئی جوان اولاد ہوتی تو شہادت کا دولہ بنا کے بھیج دیتی شوہر ہوتا تو شہادت کا دولہ بنا کے بھیج دیتی ننے سے بچے نے کہا ماں اگر جوان بیٹا نہیں تیرا شوہر نہیں میں تو ہونا ماں مجھے لے کر کے چلو حضور کے قدموں پہ مجھے قربان کر دو چار پانچ سال کی عمر کیا ہوتی ہے مسلمانوں گوھر تو کرو چار پانچ سال کی عمر کیا ہوتی ہے ننہ سا بچہ ماں سے کہتا ہے ماں چلو مجھے لے کر کے چلو اور قربان کر دو ماں نے ننے سے بچے کی انگلی پکڑی مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفے لگوا رہے ہیں آقا کریم نے عورت کو دیکھا حضرت بلال سے کہا بلال جاؤ اور اس سے پوچھو وہ عورت کیوں آئی ہے رات کے وقت اس وقت آنے کی وجہ کیا ہے مجاہدین کی صفے درست ہو رہی ہے ایک خاتون ماں کھڑی ہے حضرت بلال پہنچے کہا خاتون آنے کی وجہ کیا اس نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے ابھی تو تم میرے گھر کے قریص سے اعلان کر کے گزرے حضرت مجاہدین مانگ رہے ہیں بلال مجاہد لے کر کے آئی ہوں آقا سے مجھے ملنا ہے ملاقات کرنا ہے سرکار علیہ السلام تشریف لائے جیسے حضرت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس خاتون سے پوچھا بات کیا ہے مائی اس نے کہا حضرت آپ نے مجاہد مانگا یہ امانت لے کر آئی ہوں حضرت چار پانس سال کے بچے کو دیکھتے ہیں کبھی ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں اے ماں کیا فکر تھی ماں کی ننہ سا بچہ قربان ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر قربان ہوگا ننے سے بچے کا جنازہ اٹھے گا تو عظمت مصطفیٰ کے لئے اٹھے گا آج ماں کے دل میں خود عشق مصطفیٰ نہیں ملک شام اور یمن میں مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں اور یہاں عورتوں کا حال یہ ہے شادیوں کے موقع پر عورتیں ڈانڈیا کھیل رہی ہیں وہاں عورتوں کی عبرویں سرے بازار لوٹی جا رہی ہیں یہاں عورتوں کا حال یہ ہے وہ باریک اور پتلے لباس بہن کر اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں اوہ گناہ کرنے والی عورتوں اللہ نے تمہیں کتنے دن تک محلق دینا ہے کب تک گناہ کرتی رہوگی کب تک گناہوں کا بوجھ اپنے سروں پر بڑھاتی رہوگی گناہوں کی گھٹری بڑھتی جائے گی اس کے بوجھ تلے دب جاؤ گی دنیا کے وزن تلے دبو گی دنیا کے بوجھ کی وزن تلے دبو گی کوئی آ کر تمہاری مدد کر کے تمہیں بچا سکتا ہے گناہوں کے بوجھ تلے دبو گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچانا سکے گی سنف نازک کہلا کر اللہ کی اتنی نافرمانی نہ کرو خدا کے غزب کو دعوت مت دو اللہ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی دولت اور جوانی پہ ناز کرنے والو رات و دن فلموں سے اپنی زندگی کو آباد کرنے والو ایک دن اس زندگی کو موت ضرور ویران کرے گی تمہارے آباد گھروں کے اندر ایک دن موت کا فرشتہ ضرور آئے گا تمہاری آبادیوں کو ایک دن موت کا فرشتہ ضرور آ کر کے موت کا پیغام دے گا لیکن یاد رکھنا اگر موت کی تیاری کیے بغیر چلے گئے تو کوئی پرسان حال نہیں روتے روتے دنیا میں آئے تھے روتے روتے دنیا سے چلے گئے ایک ماں ننے سے بچے کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے حضور اس مجاہد کو قبول کر لیں میرے آقا نے بچے کو دیکھا اس کی ماں کی طرف دیکھا فرمایا مائی جا تیرا بیٹا بڑا ہو کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا یہ ننہ سا بچہ ہے نہ تلوار سنبھالے گا نہ نیزہ اٹھائے گا نہ بھالا برچی سمال سکتا ہے یہ کچھ کام نہیں کر سکتا مائی لے جا تیری نیت اچھی ہے اللہ تجھے ثواب ضرور دے گا جا مائی میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے عجر دے گا ماں ہاتھ پکڑ کر بیٹے کو پلٹنے لگی بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور روک لیا حضور کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ میری ماں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں جاتا میں خالی کیسے جاؤں گا یا رسول اللہ میں تلوارے نیزے بالے نہیں اٹھا سکتا یا رسول اللہ آپ پر آنے والے تیروں کو میں اپنے وجود پر روک تو سکتا ہوں آپ کے لئے میں ڈھال تو بن سکتا ہوں زخمیوں کو میں پانی تو پلا سکتا ہوں مجھے بتاؤ یہ فکر بچوں میں کس نے پیدا کی تھی ماں کی تربیت نے پیدا کی تھی اے خاتون جنت کی کنیزو آج ہماری بچیاں بڑی ہو کر پتلے لباس پسند کرتی ہے چھوٹی آستن کے کپڑے پسند کرتی ہے کیوں بچپنے سے ہم ان کو وہی پنا رہیں بچپن سے وہی شوق ہے اس لئے کہ تربیت بڑھتی جاتی ہے تو شوق بھی بڑھتے جاتی ہے اور بچپنے ہی سے تربیت جو ہوتی ہے نا تو وہ فکر پروان چڑھتی ہے سیدہ فاطمت الزہرہ چار سال کی بچی ہیں ان کی امی جان بہت مالدار تھی سیدہ خدیجت القبرہ ملکہ تجار کہلاتی تھی چار سال کی فاطمت الزہرہ کے لئے قیمتی زیور خرید کر کے لائے حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے زیور پہنائیں گے حضور نے زیور پہنائے اپنی بیٹی کو چار سال کی بیٹی کو سیدہ خدیجہ نے زیور پہنائے دونوں نے ملکے پہنائے سیدہ کا نصیبہ کیا تھا کیسے باپ کی بیٹی تھی میرا تو دل ہی نہیں بھرتا کہ ان کو کس القاف سے یاد کروں میرا دل تو چاہتا ہے کہ اللہ میرے لئے کچھ ایسے الفاظ عطا کر دے کبھی کبھی وہ الفاظ دے دے کہ میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی صحیح تعریف کو کسی انداز سے عرض کر سکوں حق تو کوئی عدا نہیں کر سکتا حق تو عدا کرنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں سیدہ فاطمہ زمین پر یوں ہے جیسے عرش پر فرش فرش کے اوپر عرش آ گیا ہے عرش فرش کے اوپر آ گیا ہے چار سال کی ہے چار سال کی بچیاں کیا ہوتی ہیں چار سال کی بچیوں کو شعور کیا ہوتا ہے لیکن ماں باپ کی گوت کتنا مقدس بناتی ہے ماں باپ نے مل کر زیور پہنائے سیدہ فاطمہ گھر سے باہر نکلی اور تھوڑی دیر کے بعد اندر آئی سارے زیورات غائب ہیں سارے زیورات غائب ہیں ماں باپ نے ننی سی بچی کو دیکھ کر پوچھا فاطمہ بیٹی اتنے شوق سے تری امی نے زیورات لائے تے کیا کیا سیدہ فاطمہ نے چار سال کی عمر میں عرض کیا بابا جان میں نے سوچا زیور تو پہن چکی ہوں کسی گریب کا بھلا ہو جائے تو میں نے اس کی جھولی میں سارے زیورات ڈال دیا کہ زیور پہن کے ملنا کیا ہے چار سال کی عمر میں جس کی سخاوت کا عالم یہ ہے پچیس سال کی عمر میں اس کی سخاوت کا عالم کیا ہو یہ تربیت کا گھر کا اثر ہے سیدہ نے وہاں کھول کر کے دیکھا تھا کہ میرے بابا نے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا سیدہ نے دیکھا تھا یہاں آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا جاتا ہے گھر کے ماحول کا اثر بچوں پر بڑھتا ہے گھر کے ماحول کا اثر جہاں رات دین لوٹ کسوٹ کی بات ہوتی ہو جہاں رات دین جھوٹ فساد ہوتا ہو وہاں کے بچے بھی کبھی سج بولیں گے گھر میں پڑے ہوئے ہیں بلانے والے کے لیے بچوں کو بھیجتے کہہ دو نہیں ہے گھر میں موبائل ہے بچوں سے کہتے اٹھا کے کہہ دو اببا کام میں مصروف ہے کوئی کام نہیں ہے جھوٹ تو تم سکھا رہے ہو تم سچ سکھانے کی تربیت کرنے آئے تو جھوٹ تم سکھا رہے ہو جب یہی بچہ تم سے جھوٹ بولے گا کل کتنا دل دکھے گا جھوٹ کس نے سکھایا ہم نے سکھایا چوری کس نے سکھائی ہم نے سکھائی ایک شخص کو جب ڈکیتی کی بنیاد پر فانسی کی سزا دی جانے لگی تو اس سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے اس نے کہا میری ماں سے ملنا میری آخری خواہش گیا ماں کے سامنے کہا کہ ماں کے کان میں کچھ کہنا ہے اجازت دے دی گئی چاکو نکالا کان کے قریب گیا ماں کا کان کٹا لوگوں نے کہا بدبخت جاتے جاتے بھی گناہ کرتے جا رہا ہے کہا گناہ کرتے نہیں جا رہا ہوں ہر ماں کو نصیحت کرتے جا رہا ہوں یہ جو ڈاکو بنایا ہے نا اسی ماں نے بنایا ہے پہلی مرتبہ چھوڑی کی تھی ماں کے کان میں آکے کہا تھا ماں یہ چھوڑا کر لیا اگر دو تھپڑ مار کر کہتی جہاں سے لیا رکھ کر آ تمہیں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا یہی ماں نے کہا تھا جا لے جا کر کے چھپا دے یہ ماں کا اثر ہوتا ہے اللہ ہو اکبر یہ ولیوں کی ماںیں کیا ماں ہیں حضرت محبوب الہی کی ماں کپڑے بنا کرتی تھی حضرت نظام الدین اولیاء کی امی کپڑے بنا کرتی تھی اور جس دن گھر میں فاقہ ہوتا یہ بھی نہیں کہتی کہ بیٹا آج ہمیں فاقہ کرنا ہے بلکہ جب فاقہ ہوتا تو کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں نظام الدین اولیاء کہتے میری ماں فاقہ کرنے کے الفاظ کو بھی اللہ کی شکایت سمجھتی تھی یہ بھی زبان پر نہیں لاتی تھی کہتی تھی اللہ کے مہمان ہیں میں سمجھ جاتا تھا کہ آج ہم نے فاقہ کرنا ہے بابا فرید کی ماں بابا فرید کے جو مامو لوگ تھے وہ سب کے سب شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں سے ان کے تعلقات تھے بابا فرید کی امی کی غربت تھی بابا فرید کہتے جب میں بچپن میں کہتا ماں کھانا تو میری ماں لکڑے کی روٹی یعنی لکڑے کا وہ گول سا حصہ میرے موں میں دے کر کہتی بیٹا اسے روٹی سمجھ کر تھوڑی دیر اپنے موں میں رکھ لے تجھے راحت مل جائے گی بابا فرید کہتی ہے کہتے ہیں میری ماں جب میرے ساتھ یہ کرتی میرے مامووں کو پتا چلا تو میرے مامووں نے کہا بہن اس قدر ننے سے بچے کو فاقے سے رکھ کر کے مارنا چاہتی ہے ہم سے لے لے اور کھلا لے کہتی ہے تم بادشاہوں سے نوکریاں حاصل کر کے پیسے پاتے ہو بادشاہ کیا حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے میرے بیٹے کو فاقے سے تو پالوں گی لیکن مشتبہ کمائی سے نہیں پال سکتی کیونکہ مجھے میرے بیٹے کو روحانیت کی اس منزل پر پہنچانا ہے جہاں دیکھنے والوں کی ٹوپیا گرنی چاہیے ماں کی یہ ازائم تھے ماں کی یہ مقاسد تھے اس مقصد کو لے کر بابا فرید کہتے ہیں میری ماں نے حرام لا مال نہیں تھا وہ اسے مشتبہ تھا کہ بادشاہ کیاں سے نوکری کرتے ہو پیسے پاتے ہو پتا نہیں کیسے ہوں گے مجھے میرے فرید کو نہیں کھلانا مجھے تو فرید کو فاقے کروانے ہیں کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھوکا ہی مرتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھوکا ہی مرتا ہے پیٹ بھرا ہوا انسان بھی تو مر سکتا ہے جب موت لکھی ہوگی تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو کھا کے دکار بھی نہیں لیا وہ مر گیا لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں زندگی ہے زندگی کھانے میں ہوتی تو کبھی کھانا بھی سڑتا ارے جب کھانے کو موت آتی ہے تو کھانے میں کیا کھانا زندگی ہے زندگی تو اس مالک الملک کے ہاتھ میں ہے اگر وہ کسی کو زندگی دینا چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک کی حضرت یونوس کو بغیر کھائے زندگی رکھتا ہے اس کی شان ہے اس کی شان ہے اور اگر وہ موت دینا چاہے تو وہ موت کو بھی موت عطا کر دے گا ایک دن وہ آئے گا کہ موت بھی مرے گی موت بھی مرے گی زندگی کو موت بھی موسیقی موسیقی اللہ